امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے نیشہ پور میں نیشہ پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے وہی پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے سٹوڈنٹ کے طور پہ اس وقت تک ظاہر امام بخاری بخاری لکھ چکے تھے تو یہ بخاری لکھایا کرتے تھے اپنے سٹوڈنٹس کو اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے امام محمد بن یحیع الظہلی المتوفہ 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے وہ وہ امام بخاری المتوفہ 256 ہجری اور امام مسلم المتوفہ 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے انہوں نے ہی سرنی ریج کی جب امام بخاری آئے کہ ان کو ویلکم کہا جائے اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر انہوں سے حدیثیں سنتے تھے جسنا آج کل کوئی بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلی کٹھی ہوتی ہے اچھا اور امام زولی نے اپنے شگلدوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلقِ قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا اچھا یہ جو میں واقعہ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماع و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نکل ہوں اسماع و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حلات زندگی اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا ہے اسماع و رجال رجال رجل مرد کو کہتے ہیں اسماع ان کے نام اس میں امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے التحذیب التحذیب ابن حجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری اور ان سے بھی پہلے امام زہبی المتوفہ 748 ہجری ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلہ ان دونوں میں یہ واقعہ مجھوڑ ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگوں میں مجھوڑ ہوتے ہیں جس طرح یہاں آکے لوگ یدید کا مسئلہ چھیڑی لیتے ہیں انہوں نے 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 منع کیے کہ پھل ہمیشہ میٹے ہوتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق تو امام مخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے چونکہ کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے تو یہ ظاہر ہے غیر مخلوق ہے اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا اس کے آگے دو سکول آف تھاڑ تھے ایک سکول آف تھاڑ یہ تھا یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصف ہے نا اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھیوی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہے یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہٰذا یہ تو مخلوق ہے اور یہ لوجیکل بھی ہے یہ میرے ہاتھ کی کریئیشن ہے یا پرنٹک پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریئیشن ہے قرآن کی جو الفاظ لکھے گئے یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے وہ کہہ رینگ سے لکھے گئے لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے لوجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر یہ انسان نے اس کو لکھا ہے تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے تب ہی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے اگر یہ غیر مخلوق ہوتا ہے یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے اب یہ قرآن کو اگر کوئی مازلہ توہین کرتا ہے یا کوئی پرانے عراق جسنا حضرت عثمان نے جلوا دیئے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنہ ہی نہیں چاہیئے تھا تو امام بخاری سے انہوں نے کہا یہ یہ بتائیں یہ یعنی اتھلہ لگالتی انہوں نے کہا تھی یہ تھی ظاہر امام بخاری نے اپنا موقف تو بیان کرنا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے انہوں نے کہا اور امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے اے دیکھ لو اے گمرار یہ بندہ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا حتیٰ کہ ان کو وہ شہر حالانکہ وہ اس نیئے سے گئے تھے کہ استاد صاحب بھی آگئے انہوں نے جناب نوسمٹ کرا دی انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے وہ امام بخاری کے شاگر تھے البت وفا ٹو فورٹی ون ہی جری چونکہ امام بخاری نے مارے کھائی بھی تھی خلقے قرآن کے مسئلے میں خلیفہ آباسی موتسم بللہ کی اب جو بندہ قربانییں دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کی اقیدت بھی آخری درجہ کی ہوتی ہے وہ کو غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے ہیں کہتا ہے یہ تری ان کی قربانی ہیں دین کے لئے جیسا کہتے ہیں جب کوئی پرہ مسئلے کی غلطی ہے ایلائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندہ اماندار ہے ہم کہتے ہیں ہم سٹام پیپر پر لکھے دیتے تھے ہم اماندار مانتے ہیں لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی نہ وہ نہیں کی خدمات ہیں خدمات ہیں تو ان جو غلط کہہ رہے ہوئی بننے یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس وسلم میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منصور کر دی جائے انہوں نے کہا پائی جی گالے ہیں کہ جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہنا تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں اگری نہیں کرتا ہوں یہ اٹھٹیچوڑ تھا امام زولی کا اور دوسری طرح امام زولی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتا ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ایمن اگر آپ ویکی پیڈیا تو بھی جا کے لکھیں امام بخاری امام مسلم تو آپ کو سیکڑوں صفحے ملیں گے اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلافے رائے کرتا تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیوٹی پروفارم کی اور امام بخاری کی لیلائیت دیکھیں فارٹی تھری احادیث سے ہی بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لیئے اس کے باوجود لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی عدیث نہیں لے گی اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں میرے انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی عدیث نہیں رہنی آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا تاکہ بیلس ہو جائے لیکن امام بخاری کی لیلائیت دیکھیں انہوں نے اپنے اسی استاد سے فارٹی تھری احادیث سے ہی بخاری میں لیئے ہیں اگرچہ کہ اس استاد کے اسے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا یہاں سے بخارہ گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا اور جس طرف جاتے تھے وہ کہتے تھے آپ نے مارے شہر میں نہیں آنا آپ تو بدکیدہ ہو چکے ہیں حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لیں حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کریں وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے لیکن اس طرح کے کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دیں یہ بلکل جائز ہے تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے اپنے آخری یعنی جو پجابی کہنے نے خیر چنگی نہیں ہوئی لیکن سب دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ بخاری کا ایک استاد تھا اس نے ان کو مجلس سے نکال آسا باہل اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنڈ سنت سے نبیل اسلام سے احادیث لی ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے لے لی تھی جیسے کہ امام بخاری کے شگرد ہے امام ابن خزائمہ اس کے بعد ان کے آگے سے شگرد ہے امام ابن حبان اب ابن خزائمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں تو آپ کو مسلم شریف میں کئی دیسے امام بخاری سے مل لی تھی پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سنت نبیل اسلام تک جاتی ہے الگ سے جس میں بخاری نہیں آتے اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے وہ سٹوڈنٹ ہے اس کے باوجود آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ احادیث دونوں میں کامن ہیں ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ سکس ایک آزار نو سر چھے احادیث بخاری مسلم میں کامن ہیں جو الگ سے عرب سوالر نے ایک کتاب لکھی ہے اللوپلو والمرجان جو قرآن مہنا دو موتی ہیں تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم وہ ایک جگہ جمع کر دی ہیں انہوں نے اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے اور ویسے گر آپ کونٹینیوز نمبریں دیکھیں تو بخاری میں سیون تھاؤزنڈ فائی ہنڈر سکسی تھی احادیث ہیں اور مسلم میں بھی سیون تھاؤزنڈ فائی ہنڈر سکسی تھی ہیں یہ انہوں نے آنر کیا دونوں کی نمبریں اس نائن جس یہ برابر ہے اور اس میں تقرار اگر نکال لینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلماس چار ہزار ہے مسلم میں بھی چار ہزار ہے تو چار چار ہزار ہے اور دونوں میں کومن آلماس دوزار وان نائن زیرو سکس ففٹی پرسنڈ احادیث آلماس کومن ہے تو قرآن میں بھی آئے نا معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو گواہ دے دی ہیں انڈیپینڈنٹ سورس ہے یہ اس شرح میں سے خیر نکلے اللہ کی خفیہ تدبیر تھی یہ ہونا تھا بارل اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو بتا چلی کہ امام مخاری کتنے آل اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے دیسے لی امام مسلم کتنی اتیاد کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوئے نا انہوں نے اس استاد کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا اسی کی عزت کیا سے بخاری سے بھی دیسے نہیں لی یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے امام مسلم نے بھی اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرِ احادیث موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے آپ دیکھ لیں نہ یہ سعبہ ہیں نہ یہ تابعین ہیں یہ نہ تبا تابعین ہیں امام بخاری امام مسلم تبا تبا تابعین میں سے آتے ہیں لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دیئے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایٹلیس سنی مسلمان دنیا میں ایٹی پرسن عدم سنی ہے ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے قرآن کے بعد افضل ترین دو کتابیں بخاری اور مسلم ہیں اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں آپ شعبی نہیں بھی ہیں اگر آپ دین کے لئے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتے ہیں اور آج دیکھیں امکان آم زندہ ہے اس واقعے کی کلیریفکیشن اس لئے بھی ضروری میں سمجھتا تھا اس لئے میں نے اس سوال انٹرٹین کیا یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا ہے عمومن ہنریفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا رہتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹیم کی ان چھے کتابوں میں جن میں دو صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور باقی چار سنن اربا جن میں ایٹی پرسن صحیح احادیث ہیں اور ٹونٹی پرسن ضعیف ہیں کچھ موضوع بھی ہیں تو یہ آل موس ملا کے ستائیس ہزار کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے ویسے تو آپ کریں گے تو چھے سات زاری بنیں گی ساروں کی اگر سکروٹرنگ کر لیں گے اس زیادہ نہیں بنتی کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے مسلم میں بھی ہے عبدعود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری امام مسلم ہو امام ترمزی ہو عبدعود ہو نیسائی ہو ابن ماجہ ہو انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے یہ کہتا ہے نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے تو بخاری میں امام مالی کی حدیثیں ہیں آمام عبدعود کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں ہے اس لیے کہ محدثین کے آئے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں زیادہ مانا جاتا تھا فقی وہ بہت بڑے تھے یہ وقع کوئی عیب نہیں ہے ایک فیلڈ میں اسے تقمندہ اوپر ہوں دوسرے میں نہیں چاہو مسئلہ وان نینٹی سامل میں ریکارڈڈ ہے تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہی رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شگیرد ہیں انہوں نے بھی تو کوئی نینہ لی یہ ڈاٹر تعلقادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے تو وہ نہیں لی اس کے بیچے تو یہ ریزر ہے کہ انہوں نے اس بجے سے نہیں لی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو زیب سمجھتے تھے ایسا تو نہیں تھا اچھا پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس سوالے سے بھی کلیر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ امام کام اور زیادہ نہیں ہوتا تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے احادیث کی روشنی سے بھی جا رہے ہیں یہ غلط ہے امام کام زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام حنیفہ کے اس لیے ان سے حدیث نہیں لیے یہ اب ان کو بال پتہ ہے انہوں نے بیان بھی گئی اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی اور پیچھے یہ ریزن تھی یہ دونوں ریزنوں میں زمین عثمان کا فرق ہے وہاں پہ وہ عقیدے کی کو غلط سمجھتے ہوئے اور یہاں دو استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے یہ دو چیزوں کو میٹس نہیں کرنا چاہیے اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیر کر دوں کہتا ہے جی وہ امام مسلم کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھی تو اس میں تو صرف انہوں نے لی ہے سیون تھاؤزنڈ فائیونڈر سکسٹی تری اور تقرار بھی ختم کرے تو چار ہزار ہیں تقرار ختم کر کے کانٹیمیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبدالباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں تین ہزار تیتیس عدیثیں ہیں یعنی ایک صحابی سے اگر ایک عدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں تو ان پانچ چھے اس قسم پہلی چھے دیسے صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کی اپنا مقام دوزق میں دیکھ لے اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے حضرت علی سے بھی آیا حضرت ابو ریرہ سے بھی حضرت عناس ابن مالک سے بھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے بھی حضرت جعبہ ابن عبداللہ سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباد سے بھی لیکن کانٹیمیوس نمبرنگ میں یہ چھے نمبر چلیں گے ڈس کانٹیمیوس میں جو فواد عبدالباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا اس لئے سے وہ نمبرنگ کے اختراف اسلام تین سکسٹی میں ہم نے بارل کانٹیمیوس نمبرنگ ڈلوا دی بھی ہے بہت پہلی میں نے کہہ کہ تاکہ آسانی ہو جائے اور میں زمرا بتا دوں بخاری شریف کی دو چپٹرز مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دی ہیں انہوں نے آپ چیک کر سکتے ہیں اب رمضان آنے والے نا تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں میں نے بتایا تھا سکس نائنٹی ٹو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سید آئیشہ کا غلام تھا زکوان جو مصف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللہیل کرواتا تھا اور اس کی پوری سنت جو ہے وہ سنکبرہ البعی حکیمے اور مصنم عبدالعزاق میں ہے تو پہلے جب میں بتا تھا اسلام تین سکسٹی میں اور چھ سو بانوے کی ایڈنگ میں جائیں گے ایڈنگ میں غیب تھا وہ ایڈنگ میں ڈالی نہیں تھی وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیئے انہوں نے یہ مسئلہ ٹھیک ہی دیکھ رہا ہے آپ نے کیوں نکالی ہے اس طرح گرچہ آپ نے وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی نمبری نہیں تھی لیکن میں نے کہا امام بغھاری کا فارم وہ تو آپ نے بتانا ہے تو یہ کہتے ہیں تین لاکھ حدیثیں وہ تین لاکھ سناد ہیں یار قرآن کی آیات آلماس ساڑھے چھہزار ہیں چھہزار 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 نہیں ہے سر وہ بھی کارنی جائے نا تو حدیثیں کیسے تین لاکھ چھے لاکھ ہو سکتی ہیں نبیل اسلام کی زندگی میں آپ کی کیوں عمر نو تھی کہ آپ نے چھے لاکھ حدیثیں بیان کرنی تھی ٹوٹل آ حدیث جو ہے نبیل اسلام کی دس ہزار سے زیادہ نہیں ہے ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں ویسے تو آپ کہیں گے ستائیس ہزار تو ادھر پڑھی مئی ہے اور مشکاہت کی بھی چھے زیادہ ڈال لیں تو مشکاہت میں سات جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو سات دفعہ تو نہیں گنا جائے گا ایک دفعہ اور اس ایک حدیث کے بھی امام مخاری کئی ایک ترک لے کے ہیں مخاری میں اور ہر ایک کو لعدہ نمبر دیا گیا بعد میں امام مخاری مسلم میں تو نمرنگ نہیں کی تھی نمرنگ تو ابھی چالیس پچاس سال پہلے ہوئی ہے سٹینٹ رائز تاکہ سانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب بھی یہ سات حدیثیں ہوگی ایک ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبیل اسلام سے حدیث سنی اس نے دس تابعین کو سکھائی حدیث ایک اسناد دس ہر تابعین دس تبہ تابعین کو سنائی ایک حدیث سو اسناد اور امام مخاری مخاری مسلم تو آ رہے ہیں تبہ تبہ تابعین میں وہاں پہنچتے میں ایک ایک حدیث کی ہزار دار اسناد ہیں اگر ایک صحابی بھی ہو اور اگر کئی صحابہ ہو تو لاکھوں میں سناد جائیں گی اِنَّمَ الْاَعْمَانُ بِنِّيَاتِ کی سات سو اسناد ہیں حدیث او ایک ہے کہتا ہے جو لکھاں دیسا سندھیں انہوں نے تھوڑی جی اجڑی نہیں لئی ہے ساڑی ہے سندھیں وہ آئی نہیں سندھیں اچھا دیکھیں جو چیز سامنے وجود ہے اس کو تو نہیں ماننا جو انہوں نے نہیں لئی ہو ماننی اور تسی لئی نہیں ماندے پہ ہو تو جو انہوں نے نہیں لئی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ اسناد ہے میرے بھائی یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں سندھیں ہیں ان کی تورک ہیں اتنے زیادہ حدیثیں داس ہزار سے زیادہ نہیں مانتی ہیں الموسٹ بہت کھینچتان کر لیں ورنہ اگر آپ سے کوئی کہتی تین لاکھ مسلم کو یاد تھی آمامرمبل کو چھے لاکھ یاد تھی وہ سارے ملئنز میں منتی ہے اس کی ٹائم کی کلکولیشن کر رہی ہے کس وقت نبیل اسلام یہ حدیثیں بیان کرتے تھے قرآن تو آپ کے آخری وقت تک نازل ہوتا رہا ہے قرآن ہی بیان کرتے رہے حدیثیں کس وقت بیان کی ہیں اس کے لئے تو میں نے بتایا انہوں نے نو چاہیے یہ بہت بڑی میت ہے اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا یہ میرا نہیں ہے ابن اجلس کلانی نے بڑے بڑے محدثین نے اس کو ایسے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے کیسے لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ایک واقعہ تھا میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کورلیٹڈ چیزیں تھی جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں سار سار جو میرے دماغ میں آتا ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے سکپ نہ ہو جائے ٹھیک ہو گئے